کہ عقیدہ باطلہ کی بھی دو قسمیں ہیں وہ عقائد و نظریات جن کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے بندہ کافر قرار پاتا ہے بندہ کافر قرار پاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لہذا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے ایسا نظریہ ہے کہ جو اس عقیدے کو اپنائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا دوسرا وہ عقیدہ جس کی بنیاد پر وہ غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن دائرہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے اہل سنت سے اس کا تعلق باقی نہیں رہتا جیسا ہے کہ اس کی مثال ہم نے پیچھے یزید کے فسکو فجور کی دی اگر کوئی شخص ناؤزباللہ یزید کو نیک پارسہ مانتا ہے متقی مانتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ سنیت سے اہل سنت کے دارے سے خارج ہو جائے گا یہ عقیدے کی قسم تھی دو قسمیں تھی اور دو قسموں کی مزید دو قسمیں بنی تو یوں عقیدے کی چار قسمیں بنیں گی پہلا وہ عقیدہ صحیح عقیدہ کہ جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دارمدار ہے دوسرا وہ کہ جو عقیدہ بندہ رکھے تو وہ سننی رہے گا تیسرا عقیدہ باطلہ کہ جس کے رکھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر قرار پاتا ہے چوتھا کہ جس عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے بندہ بد مذہب قرار پاتا ہے سننی نہیں رہتا